سردار اختر منگل کو منانے کے لیے اپوزشن اور حکومت متحر تحریک انصاف کے وفد کی سردار اختر منگل سے ملاقات سنیت تیہات کاؤنسل کے صاحبزادہ حامد رزا، رو فسن اور عامر ڈوگر کی اختر منگل سے استفاہ واپس لینے کی درخواست کی سردار اختر منگل کا قومی اسیملی کی رکنیت سے استفاہ واپس لینے سے انکار چیئرمنٹ پی ٹی آئی بیرسر گوہر نے کہا اختر منگل کا استفاہ کسی مسئلے کا حل نہیں قومی اسیملی کا فورم نہ چھوڑیں پارلیمان میں بات کریں گے تو مسائل حل ہوں گے سردار اختر منگل کی ناراضی دور کرنے کا مشہ نونلی کا وفد پارلیمنٹ لوجس پہنچ گیا مسلم نون کے وفد کی سردار اختر منگل سے ملاقات سپیکر قومی اسیملی آیاز صادق رانہ سناؤلہ اور دیگر انماؤں کی استفاہ واپس لینے کی درخواست رانہ سناؤلہ نے کہا سردار اختر منگل کا استفاہ ہمارے لیے بھی سرپرائز تھا اختر منگل کی بلوچستان میں بہت اہمیت ہے کوشش کریں گے کہ ان کی ناراضی ختم کریں اور ساتھ لے کر چلیں کیا ہماری حکومت کے پاس یہ صلاحیت ہے کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکے یا اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر پارلیمان خود اس کے لیے کوئی اقدام کرے ہم پروکسی جنگ لڑ رہے ہیں یہ ہمارے اپنے مفاد کی جنگ نہیں ہے بلکہ عالمی قوت دخیل ہو رہی ہیں اور عالمی قوت اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہی ہے ہم جیسے کیسے بھی ہیں فارم سنتالیس کے ہیں یا پنتالیس کے ہیں لیکن اب اس احوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اداروں کے استعمال کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہم آزازی سے ملک اور قومت خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سینئے سیاسی لوگوں کی اہمیت قتم اور سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے معاملات سیاستدانوں کے حوالے کریں انہیں باقتیار بنائے سیاستدانوں اور قائدین کو غیر ضروری سمجھنے سے بڑی حیماقت نہیں ہو سکتی جہاں ریاست ناکام ہو جاتی ہے وہاں ہم جا کر صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں مولانا فضل ایوان کا پارلمنٹ میں ازار خیان کہا کہ بلوچستان میں ایک ہی دن میں فوج پر حملے ہوئے ہم توجہ نہیں دے رہے بلوچستان اور کے پی کے میں بدامنی کی وجہ سے حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہم پروکسی جنگ لڑ رہے ہیں عالمی قوتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں کیا حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے فیصلے کر سکے پارلمنٹ آگے بڑھے بلوچستان میں لوگوں سے گفتو کرے حکومران جیسے بھی ہیں فارم پینتالیس کے ہیں یا سنتالیس والے ہم ایوان میں بیٹھے ہیں اداروں کے استعمال کے لیے ہم یہاں نہیں بیٹھے قومی اسمبلی میں سانحہ نو مائی کی گونج اب بھی موقع ہے پی ٹی آئے موفی مانگ لے لیگی رہنما حنیف عباسی کی پی ٹی آئے کو موفی دلانے کی پیش کش قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا وزیراعظم کی ضرورت نہیں پڑے گی میں آپ کو موفی دلاتا ہوں بڑے بڑے وعدہ موفی گواہ تیار ہیں آپ کا بچنا مشکل ہے سبر کریں آپ کی رات لمبی ہے بانی پی ٹی آئے کو نو مائی واقعہ پر اگر سزا ہو جائے تو کیا ملک کو آگ لگا دیں گے اوپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا پی ٹی آئے کے لوگوں کو جبری لاپتہ کیا جا رہا ہے جھوٹے مقدمات میں ساری قیادت کو جیل میں رکھا گیا ہمیں دیوار سے نہیں لگایا دیوار میں چن دیا گیا ہے نون لی کے لوگوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا اختر مینگر کے صفحے کو ہلکہ نہ لیں سب خوش کے نہ خون لیں وزیر اعلیٰ خیوے پختونخواہ کے ناقابل زمانت بورن گرفتاری جاری علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کریں عدالت کا ایسے چھو تھانا باہرہ کا حکم علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلحہ اور شراب برامدگی کیس سویشن کورٹ سلام آباد نے علی امین گنڈاپور کی طبی بنیادوں پر حاضری معافی کی درخواست مصطرح کر دی ملزم کہاں ہے سب سے تین مرتبہ کیس کال ہوا وہ پیش نہیں ہوئے جج شائستہ کنڈی کا استفسار پشاور میں سہلاپ کی صورتحال ہے معاون وکیل فتح اللہ برکی کا جواب آپ کا انڈر ٹیکنگ کیا تھا یاد ہے جج شائستہ کنڈی کا وکیل زہور الحسن سے استفسار علی امین گنڈاپور کی میڈیکل رپورٹ جمع کروائیں گے طبیعت ناساز ہے وکیل زہور الحسن کا جواب جج شائستہ کنڈی نے کہا کہ آپ کے وکیل نے کہا سہلاپ کا مسئلہ ہے آپ کہہ رہے ہیں طبیعت ناساز ہے پچھلی مرتبہ آپ کو ریلیف دیا اور لمبی تاریخ دی اگر کیس میں کچھ نہیں تو بہادر بنے عدالت کا سامنا کریں آج دو تیک سریعت والا وزیرالہ اپنی صوبائی اسمبلی جانے سے کتر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے صوبائی اسمبلی میں اپنی جو ہے ویجوٹی جو ہے وہ کھو چکے ہیں میرا ان کو یہ تجویز ہوگی اور ان کو میں یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ صوبے میں آپ کے پاس اکثریت ہے یا نہیں ہے میرے مطابق ان کے پاس اکثریت نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ کل عدم اعتماد کی تحریک آ جائے یا آپ کو سرکاری طور پر اعتماد کے ووٹ کے لئے کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں آپ اعتماد کھو چکے ہیں جس طریقے سے آپ وزیر ایڈوائزر سپیشل ایسسٹنٹ اور پارٹی کے عوضوں میں جو تقسیم کر رہے ہیں اور لوگ وٹا رہے ہیں یہ ان کی بوکلات کا شکار ہے علیمین گناپور اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گورنر خیبر پختون خواقہ وزیراعلا سے مطالبہ کہتے تی جلدی کابینہ میں تبدیلی کی وجہ کیا ہے جو لوگ کرپٹ ہیں انہیں سزا دے سمری پر دستخط کنے کی مجھے کوئی جلدی نہیں اس وقت پی ٹی آئی کا مسیحہ مولانا فضل رحمان ہے گورنر خیبر پختون خواقی میڈیا ٹاک کہا جب تک گورنر ہوں کسی یونیورسٹی کی ایک انچ زمین بھی بیچنے نہیں دوں گا گورنر خیبر پختون خواہ اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے درمیان مہازارائی ایم این اے فیصل امین گڈاپور اور میئر ڈی آئی خان نے گورنر کے پی کو نوٹس بھیج دیا گورنر نے وزیراللہ خیبر پختون خواہ پر سنگین الزمات آئیت کیے جس سے وزیراللہ کی ساگھ کو نقصان پہنچا گورنر پچاس کروڑ ہرجانہ آدھا کرے قانونی نوٹس کا مطلب اختیارات محدود کرنے اور فنڈس کی ادم فرہامی پشاور میں بلدیاتی نمائندگان سراپا احتجاج بلدیاتی نمائندوں کی اسیمبلی چوک میں لگے گیٹ کو ہٹانے کی کوشش پولس کا مظاہرین کو ہٹانے کے لیے چارج کسی بلوچ نے کسی پشتون کو کسی پنجابی کو نہیں مارا یہ دہشتگردوں نے پاکستانی شہید کی اور ہم حکومت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معصوم لوگوں کے قتل و غارت سے معصوم لوگوں کی کوئی اس بے دردی کے ساتھ بسوں سے اتار کے سوفٹس ٹارگٹ ڈھونڈ کے آگے اور معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں دو دو آزار کلومیٹر سڑک ہے ہماری سڑک کے بیچ میں سے کہیں بسوں سے اتار کے اور اس طرح کر کے ان کو ان کے پیرنٹس کے سامنے کچھ کو ان کی فیملیز کے سامنے بچوں کے سامنے اتار کے ٹارگٹ کلنگ کرنا یہ کیونکہ بلوچیت کے نام پر ضرور ہے لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں ہمیں بار بار اس بات کو دورانا چاہیے دہشتگردوں نے کسی پنجابی کو نہیں پاکستانیوں کو قتل کیا مٹھی بر دہشتگرد سوفٹ آگے ڈھونڈتے ہیں معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کر قتل کیا جاتا ہے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے والوں کو نشانے عبرت بنائیں گے بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں دہشتگردوں کو کوئی ریالت نہیں ملے گی وزیر علیہ بلوچستان سرفراز بکٹی کی کابینہ اجلاس میں گفتگو دہشتگردی کے خلاف جنگ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے دشمن بد امنی پھیلا کر انتشار پیدا کر کے قومی اگجہتی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے سب مل کر دشمن کے ناپاک ایجنڈے کو ناکام برائیں گے دہشتگردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا ہے وفاقی وزیر داخلہ کی گفتگو موسن نقوی سے چیرمن مرکزی روحہتہ علال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی ملاقات وزیر داخلہ نے عبدالخبیر آزاد کی اتحاد و وحدت کے حوالے سے خدمات کس رہا امریکہ کی پاکستان میں دہشتگرد حملوں کی شدید مضمت پاکستان کو دہشتگردوں نے بہت نقصان پہنچایا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے دل متاثرہ پاکستانیوں کے اہل خانہ کے ساتھ دکھی ہیں علاقائی سلامتی کو لاحق حطرات سے نمٹنا امریکہ اور پاکستان کی مشترکہ مفاد میں ہے ترجمان امریکی محکم خارجہ میتھیو میلر کہا توانائی کے شعبے میں پاکستان کی مدد کو ترجیح دیتے ہیں میتھیو میلر کا اقوام عالم کو ایران کے ساتھ کاروباری ڈیل نہ کرنے کا بھی مشورہ جو سمارٹ میٹرز ہیں وہ ٹرانسفارمرز پہ لگانے کے لیے ایک ہماری بیسک انڈسٹینڈنگ ہوئی ہے جی ورلڈ بینک پروجیکٹ ہے آپ کو ٹرانسفارمر ایڈنٹیفائی کر دے گا وہ میٹر کے یہاں پہ چوری ستر فیصد ہے یا اسی فیصد ہے ایک میٹر جو ہے تقریباً دو سو ڈالر کے لگ بھگ ہمیں پڑے گا پومی اسیمبلی جلاس میں بجلی کے معاملے پر نون لیگ اور پی ٹی آئے میں نوک جھونک بجلی چوری روکنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں سمارٹ میٹرز کی انسٹالیشن ٹرانسفارمرز پر کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں ٹرانسفارمرز سے پتا چلے گا کہ کتنی بجلی چوری ہو رہی ہے وفاق وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا ایوان میں خطاب اپوزیشن لیڈر امار ایوب نے کہا آئی پی پیس کو ادائیگیاں روکی گئی ہیں یہ لوگ کینسر کا علاج ڈسپرین کی گولی سے کر رہے ہیں سرکلر ڈیٹ اور بجلی چوری کیسے روکیں گے ہمارے جو گیس کے وسائل ہیں وہ ہر سال ڈپلیٹ کر رہے ہیں باہر سے گیس آ سکتی ہے جو باہر سے گیس آتی ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ وہ پوت خرید میں نہیں ہوتی پاکستان کا جو سمندری علاقہ ہے دیگر ممالک کی طرح وہاں پہ بہت بہت بڑے زخائر ہونے کے امکانات بہت روشن ہیں اس میں ہم بین الاقوامی کمپنیوں کو بھی بلا رہے ہیں اور اپنی کمپنیوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ دونوں مل کے ہمارے سمندری علاقوں میں گیس اور پٹرولیم کی دریافت کے لیے نئے زخائر کے لیے کام کریں گے ہمارے گیس کے زخائر ہر سال کم ہو رہے ہیں ہم امپورٹڈ گیس پر انحصار کرتے ہیں مہنگی الینجی لاکر سستی نہیں بیٹھ سکتے ہماری کوشش ہے کہ غیر ملکی کمپنیز کو بلا کر گیس کے مزید زخائر تلاش کیے جائیں وزیر پٹرولیو مصدق ملک کا قومی سمنی میں اظہار خیال کہا سمندرے علاقوں میں گیس کے زخائر ہونے کے امکانات روشن ہیں گیس دریافت کرنے کے طریقہ کار سے زیادہ سرمایہ کاری آئے گی چینی وزیر آزم اگلے ماہ پاکستان کا تین روزہ دورہ کریں گے لیکیان کا دورہ پاکستان دو حصوں پر مشتمل ہوگا چینی وزیر آزم اسیو سربراہان کے اجلاس میں چین کی نمائندگی کریں گے دورے کے دوران دونوں ومالے کے درمیان کئی معاہدوں پر دستخط متوقع یہ گیارہ سال بعد کسی بھی چینی وزیر آزم کا دورہ پاکستان ہوگا تیزی کے ساتھ جنگلات کی کٹائی کا معاملہ سنگین ہے ملی بھگت سے جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے پورے ملک میں درخت کٹ کر بیچے جا رہے ہیں درختوں کی کٹائی میں ملوث ملازمین اور افسران کو نوکریوں سے نکال دینا چاہیے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے شیشم کے قیمتی درختوں کی کٹائی کے کیس میں ریمارکس عدالت نے ریجنل آفیسر مردان فارس دیویجن مہر بادشاہ کی نوکری سے برخواستگی اور جرمانے کی سزا برقرار رکھتے ہوئے اپیل خارج کر دی عدالت نے خبر پختون ہاں حکومت سے محکمہ جنگلات کے پانچ سالہ بجٹ اور ملازمین کی تفصیلات طلب کر لی خبر پختون خوام اجازت کے ساتھ اور غیر قانونی طور پر کٹے گئے درختوں کی تفصیلات بھی طلب لا پتہ فیضان کی بازیابی کا کیس آئی جے اسلام آباد عدالت پہ پیش فیضان کی پہلی لوکیشن اسلام آباد اور دوسری لاہور کی آئی فٹیجز میں کچھ لوگوں کے چہروں پر ماسک ہیں دوسری فٹیجز میں نظر آنے والے لوگوں کے چہرے واضح نہیں ہیں گاڑیاں واضح نظر آ رہی ہیں وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کو گاڑیوں سے متعلق معلومات کے لیے لکھا ہے سیف سٹی کا ریکارڈ ایک ماہ کا ہوتا ہے اس واقعے کو دو ماہ ہو چکے آئی جے اسلام آباد کا عدالت میں بیان جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ بغیر کسی خوف کے جاری ہے شہریوں کا تحافظ پولیس کی ذمہ داری ہے آپ کو پیر تک کا وقت دیتا ہوں آئین تصمات پر حتم ریپورٹ کے ساتھ پیش ہوں جسٹس بابر ستار نے آئی جے اسلام آباد کو لاپتہ فیضان کی بازیابی کے لیے دس ستمبر تک کا وقت دی دیا اتنے برسوں میں جی آئی ٹی جلاس میں یہ تیہ نہیں ہو سکا کہ شہری کو کس نے غائب کیا ہے ناکس کار کردگی پر ہم آپ کو جیل بھیج دیں گے تیرہ ساتھ سے دیکھ رہے ہیں جی آئی ٹی جلاس میں سب صرف چائے پی کر چلے جاتے ہیں ستر سالہ بھزرگ برسوں سے دھکے کھا رہے ہیں لوگ آپ لوگوں کو بددوں آئے دیتے ہوں گے پولیس امانداری سے کام کرتی تو لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا سنہائی کورٹ کے جسٹس نعمت اللہ پھلپورٹو کے لاپتہ شہری سید آریف سید عبادشاہ اور دیکھر کی بازیابی کے کیس میں ریمارکس لاپتہ افراد کی بازیابی کے ریپورٹس پر عدالت کا عدم اتمنان پولیس حکام پر اظہار برہمی عدالت نے آئندہ سماعت پر جی آئی ٹی سربراہ کو طلب کر لیا وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان ایکسٹرنل فائننسنگ پر ورچل مذاکرات آئی ایم ایف مشن سے مذاکرات میں ایکزیکٹی بورڈ سے حتمی منظوری کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہ مل سکی ایف بی آر حکام کی ورچل مذاکرات میں محصولات شارٹ فال پر بات چیت وزارت خزانہ حکام نے آئی ایم ایف مشن کو ایکسٹرنل فائننسنگ اخدامہ ساگہ کیا وزارت خزانہ حکام نے آئندہ ہفتے تک دوست موالک سے رول اوور ہونے کی ٹائم لائن دی ایکزیکٹی بورڈ کی منظوری کے لیے بارہ عرب ڈالر قرز رول اوور پہلے کرانا ہوگا آئی ایم ایف مشن نے روامہ ایف پی آر سے ریونیو شارٹ فال بھی پورا کرنے کا مطالبہ کر دیا وزیراعظم شہباز شریف سے کل عبداللہ میں سلابی رویلے میں پھسے لوگوں کو بچانے والے محب اللہ کی ملاقات وزیراعظم نے محب اللہ کی انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے کے جذبے کو سراہا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا مجھ سمیت پوری قوم کو آپ پر فخر ہے آپ قوم کے ہیرو ہیں آپ نے حمد سے کام لے کر ارکیمتی انسانی جانیں بچائیں وزیراعظم نے محب اللہ کو پچیس لاکھ روپے کے انام سے بھی نوازا محب اللہ کے بچوں کے لیے یونیورسٹی تک مفتالیم اور خاندان کو صحت کی مفتحولیات کی فراہمی کا بھی اعلان کیا محب اللہ نے کہا لوگوں کی جانیں بچاتے وقت سوچا نہیں تھا کہ پورے ملک میں مشہور ہو جاؤں گا وزیراعظم سے ملاقات میرے لیے اعزاز ہے وزیراعظم نے لاہور کے دو میگا پروجیکٹس کا افتح کر دیا کنٹرولڈ ایکسس کوریڈور بند روڈ پیکش ٹو اور راوی بریج توسیعی منصوبے کا بقائدہ آغاز پروجیکٹ کے اہم داخلی اور خارجی راستے پر بابو سابو انٹرچینج کی ری موڈلنگ بھی مکمل سروس روڈ کا جائزہ آبادیوں کی سہولت کے پیش نظر بند روڈ سروس لین کی مزید توسیع کا حکم سپریم کورٹ میں زیر التوہ مقدمات کی تعداد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی آلہ عدالت میں زیر التوہ مقدمات کی تعداد ساٹھ ہزار پانچ سو آٹھ ہو گئی رپورٹ کے مطابق تیس ہزار دو سو انتر سبل اور دس ہزار تین سو پانچ داری اپیلیں زیر التوہ ہیں عدالت میں اٹھائیس اتخون نوٹسز دو ہزار چونسٹ نظر سانی درخواستیں بھی زیر التوہ ہیں ایچ آر سیل کی ایک سو چونس درخواستیں اور تین ہزار تین سو اکسٹھ جیل پرٹیشنز فیزے رید دوہ ہیں آئی جی صاحب تین لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد مقدمات کی چالان کہاں ہیں ان چالانوں کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا چیف جسس تاہور ہائی کورٹ آلیا نیلم کا مرزم امران کی درخواست زمانت کی سمات کے دوران آئی جی پنجاب سے استفسار پنجاب میں ڈیڑھ لاکھ چالان جمع ہو چکا ہے دو لاکھ بیالیس ہزار مقدمات کے چالان پر کام کر رہے ہیں چالان جمع نہ کرانے والے گیارہ ہزار سے زائد افتیشی افسران کو شوکوز نوٹسز جاری کیے ہیں روان سال بجلی چوری کے بہت کیسے درج ہوئے جس کی وجہ سے مقدمات کی تعداد نے اضافہ ہوا آئی جی پنجاب کا جواب عدالت نے پنجاب میں سلانامہ کی بنیاد پر داخل دفتر مقدمات کی تفصیلہ طلب کر لی عدالت نے آئی جی پنجاب کو چالانوں کو جمع کرانے کی محلت دیتے ہوئے سمات مرتبی کر دی